بسم اللہ حرماری رحیم السلام علیکم ناظرین احمار نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں کجا تنویر مسلم نگ نون کے رہنماوں نے عمران خان کو وزیر اللہ پنجاب پرویزی لاہی کی کورسی پر بیٹھنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے خاجہ ساد رفیق نے عمران خان کی وزیر اللہ پنجاب سے ملاقات کے موقع پر ان کی کورسی پر بیٹھنے کی تصویر شیئر کی اور لکھا اقتدار کی کورسی کا بھوکھا کراچی کی مقامی عدالت نے دعا زہرہ کا ایم ایل او کرانے سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے تفتیشی افسر کی جانب سے دعا زہرہ کا ایم ایل او کرانے کی درخواست کو مسترد کر دیا دوسری جانب تفتیشی افسر نے مقدمے کا زمنی چالان پیش کرنے کے لیے عدالت سے محلت طلب کر لی جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کی محلت کی درخواست کو منظور کر لیا عدالت نے تفتیشی افسر کو چھے اگست تک زمین چالان جمع کرانے کی محلت دی اور کیس کی مزید سماعت چھے اگست تک ملتبی کر دی پاکستان میں پیٹرول تین روپے سسا ہونے پر سوشل میڈیا پر ایک بار پھیل دلچس میمز وائرل ہو رہی ہیں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں تین روپے پانس پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے جس کے بعد نئی قیمت دو سو ستائیس روپے انیس پیسے فی لیٹر ہو گئی تاہم سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہوئی تو سارفی نے اعتراض کیا کہ تین روپے پیٹرول سستا کرنے سے کیا ہوگا اس کے علاوہ کچھ سارفی نے دلچسپ میمز بھی بنائی اور تبصرے بھی کیے حماد نامی سارف نے ایک شخص کی تصویر شیئر کی جس میں وہ سمندر کنارے کیلوں سے لہریں روکنے کی ناممکن کوشش کر رہا ہے حماد نے صورتحال کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سے مماسلت ظاہر کی ترجمان بلوچستان حکومت نے صوبے میں بارشوں اور سلاب سے ہونے والی تباہکانیوں اور امدادی کاموں پر گفتگو کی امریکہ میں بھی طوفان آتے ہیں اور ریسکیو ریلیف میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراسزم بلوچستان کے دورے کر چکے ہیں اور آرمی چیف بھی رابطے میں ہیں ہم چند ماہ میں طویل مدتی پلان بلوچستان کے لیے بنائیں گے تمام انجیوز کو اکٹھا کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ترجمان حکومت بلوچستان کا کہنا تھا کہ صوبے میں ریسکیو اپریشن بہت حد تک مکمل ہو چکا اور ریلیف اپریشن جاری ہے جبکہ کراچی کوئٹا شہرہ کھول دی گئی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اپنی میزبان کنجا تنویر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ